بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان میں ہوں حیدر مہدی اور میرا پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ ہے ناظرین آپ کی اتنی میرے پر ریکویسٹس آئی تھی کہ میں بھاگر لوگ کے پڑھ پڑھ کے کہ جی مہترمہ شانہ گلزار صاحبہ کو پلیز واپس بلائے گا ناظرین سہدانہ صاحبہ ویلکم تو در پروگرام بڑی ڈیمانڈ ہے آپ وہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں مرد جو ہے نا ان کو شندانہ گلزار جیسا ہونا چاہیے تو مہترین بہت شکریہ آپ کے کارمنٹس دعاوں کا جو نہیں بھی دیتے ان کا بھی بہت شکریہ شندانہ صاحبہ بہت very fast moving conditions ہیں لیکن میں آج زیادہ فوکس آپ کے ساتھ کرنا چاہتا تھا economy پہ because سیاسی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں جو اڑ تو اڑ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ رہا ہے but اس سے پہلے آئے ایک میں نے سوال آپ سے یہ پوچھنا ہے یہ جو بیچاری ہماری خاتون ہیں آپ کی fellow ایمینی ہیں آلیہ حمزہ ملک ان کی بیٹی نے اتنا دل دہلانے والا ایک پیغام بھیجا ہے کہ میں تو کہ وہ کتنی بیمار ہو گئی وہ گر گئی ان کے سر پہ چھوٹا ہے ان کے ہاتھ پہ ان کے شولڈر پہ زخم بہر آیا ہے چوبیس گھنٹے ہو گئے ہیں ان کو کوئی طبیع امداد نہیں پروائیڈ کی گئی بیالیس دن ہو گئے ہیں ان کو قید میں کوئی ان کی شنوائی نہیں ہے کوئی بیل نہیں ہے what a tragedy please arrest کے متعلق بتائیے شکریہ میری صاحب آپ کی باتوں کا بھی اور آج آپ نے صحیح issue identify کیا ہے which is the economy اور اگر آپ میری یہ تلخ کلامی کو نظرانداس کریں اگر آپ کی یاد بل کلنٹن نے یہ بات کری تھی بہت کہ it's the economy stupid or it is always the economy دنیا میں کوئی بھی decision ہوتا ہے جو economic decision کہتے ہیں وہ a political ہو نہیں سکتا کیونکہ جب آپ economic فیصلے کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس سے پیسے لے کے کس economy میں کس کے ہاتھ سے پیسہ لے کے کس کے ہاتھ میں دینا ہے but we'll come to that علیہ حمزہ کی جو بات آپ نے کی میں آپ کی شکر گزار ہو یہ چیز ہے جو ہمیں کل سے بہت پریشان کر رہی ہے اور پریشان صرف اس لی نہیں کہا رہی ہے کہ ایک وہ ایم این اے ہے ایکس یا وہ ایک خاتون ہے یا وہ مسلمان ہے یا وہ پاکستانی ہے یا وہ بے گناہ ہے جو بہت پریشان کن ہے وہ یہ جو زرداری شریف اور فضل یہ جو گٹ جوڑ corruption plus evil مطلب ultimate gestapo یہ جو combination ہے اس کی اب ذرا ذہنیت دیکھیں جب پرویز مشرف لانڈ کرنا چاہتا تھا جنرل پرویز مشرف پاکستان میں اس کو نواز شریف نہیں لانڈ کرنے دے رہا تھا اس جہاز میں دو سو اور لوگ بھی تھے تمام کی زندگی خطرے میں تھی جنرل پرویز مشرف نے جو کے پی میں کیا بلوچستان میں کیا وہ میری فیلنگ اس کے بارے میں الگ ہیں میرے اس پر سیڈشن کیس بھی ہوا لیکن اس کو نہ لانڈ کرنے دینا اور تمام لوگوں کی زندگی مشکل میں ڈالنا کیونکہ ایک چور کو اپنی مرضی کا چیف آرمی سٹاف چاہیے تھا اور اس کو ہٹانا تھا اور اس کو بھی اپنی مرضی سے لے کے آئے تھے جنرل علی کولی کو سوپر سیڈ کر کے اس کو لے کے آئے تھے تو یہ تو ہی چوروں کی ایک روایت ٹھیک اس آدمی اس نواز شریف کا ملٹری ٹرائل نہیں ہوا بلکہ باجوا نے اس کو کلین چٹ دے کے لنڈن بھیجوا دیا ٹھیک اس آدمی کا آرمی ٹرائل نہیں ہوتا ہے جس نے چیف آرمی سٹاف پہ دھاوا بولا جو بیٹھا رہا بھگوڑا سعودی میں اب لنڈن میں بیٹھا ہوا ہے وہ ابھی نندن جو پاکستان کو اٹاک کرتا ہے انڈین جیٹ میں وہ کل بشن یادب جو خود کہتا ہے کہ مجھے بھیجا گیا ہے پاکستان کو بلوچستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے وہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا اس کو ایک طرف پہ دیکھیں اور دوسری طرح ایک بے گنا ماں ایک پاکستانی عورت میں نے پہلے بھی آپ کے شو میں کہا تھا کہ یہ پاکستان کی جڑے ختم کرنا چاہتے ہیں جب پاکستانی عورت پہ ہاتھ اٹھا تو آپ سمجھ جائیں کہ اب یہ پاکستانی قوم کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ اکل سے بالکل جو فارغ لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں ان کو یہ نہیں سمجھا رہی کہ جو آج آلیا کے ساتھ ہو رہا ہے کل ان کی بیٹیوں بہو بیٹ بہنوں کے ساتھ ہوگا کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ ایک نیچر کا قانون ہے آپ اللہ کو مانتے ہو نہ مانتے ہوں آپ قانون کی عزت کرتے ہو نہ کرتے ہوں یہ نیچر میں ہے کہ جو آپ کے ایک ہاتھ سے جائے گا وہ دوسرے ہاتھ میں واپس آئے گا خان بدلہ لے نہ لے عوام بدلہ لے نہ لے جو آج آلیا حمزہ اور اس کی بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ان تمام کے ساتھ ہونے ہیں جو یہ ظلم کر رہے ہیں so i'm just telling you that this is a meltdown یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ یہ واپس ہوگا ان کے ساتھ اور میں آپ کی شو کی توسط سے کہنا چاہتی ہوں تمام پاکستانیوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ خواجہ آصف نے in particular جو بیرون پاکستان پاکستانی مقیم ہیں ان کی کس طرح insult کی ہے ٹی وی شو میں insult کروائی گئی ہے کس طرح کے حکارت کے الفاظ بولے گئے ہیں وہ لوگ جو آپ کی economy کو afloat رکھتے ہیں so all i'm telling you کہ اس وقت یہ جو کرپٹولہ بیٹھا ہوا ہے ان کو کچھ سمجھ نہیں آرہی نہ کہ آپ کی ملک کا جو building block ہے which is a woman آپ لاکھ چاہیں آپ مردوں سے اولاد نہیں پیدا کروا سکتے اب بھی آپ دیکھیں یورپ میں کیسے کیسے ممالک ہیں جو خواتین خود بچے پیدا کریے نہ نکاح پڑھواریے نہ شادی کریے کیونکہ system ان کے ممالک میں رائج ہو چکا ہے کیوں یہ اس ملک کو خراب کرنا چاہتے ہیں ہماری values کو so just to end on this note کہ یہ ظلم جو علیہ حمزہ کے ساتھ یا جو خاتیج عرصہ کے ساتھ یا جو ڈاکٹری عرصہ مراشد یا باقی خواتین کے ساتھ ہو رہا یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ ڈرائیں دھمکائیں جی بہت ہی ایک تو یہ افسوسناک جو آپ نے بات کی ہے اور آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان میں اتنی زوال پہ آ گیا ہے کہ ہم اپنی عورتوں کا بھی لحاظ نہیں رکھتے یہ یہ سندانہ صاحب بھائی نہ یہ ہماری کبھی سیاست تھی نہ ہی ہماری کبھی اخلاق کیا تھی ایک نہ ہماری کبھی اختار تھی ایک ایک محضب معاشرے کی اور نہ ہماری اسلامی معاشرے کی اقدار تھی تو یہ تو اتنی پستی پر ہم گزر گئے اور اس کا ہمیں یہ آپ جو صحیح کہہ رہے ہیں بلو بیک آئے گا تو آگے میں ایک سوال ایک چھوٹا سا ڈائیگریشن ہے اگر معافی چاہتا ہوں یہ ڈائیگریشن یہ ہے مجھے ابھی خیال آیا یہ صاحب گئے تھے آپ کے سیکرنٹی جنرل ماہ فورانے قاشب عباسی صاحب کے پاس اور نے بہت لمبی چوڑی اپنی صفائییں پیش لی اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی دیکھیں عصد عمر صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی اس کے بہت سارے لوگ کچھ خوش ہیں کچھ ناخوش ہیں کچھ اس پہ نیوٹرل ہیں جو پارٹی کے اوپیشل نہیں بٹھ ای ٹھنگ روف حسن صاحب جو ہمارے نئے سپوکس پرسن ہیں جو ہمارے نئے ہیڈ اف میڈیا ہیں انہوں نے اس پہ جواب دے دیا ہے کمپرہنسیف سا سو ای ٹھنگ اس کو مزید ڈسکس کرنا ای ڈونٹ ٹھنگ اس میں کوئی فائدہ ہے کیونکہ عصد صاحب نے پارٹی ابھی تک نہیں چھوڑی اور صرف عوضہ چھوڑا تھا اور جب عوضہ چھوڑا تھا تو ہمیں بتایا گیا تھا پر ویس خٹک صاحب کی طرف سے بھی انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ کیونکہ میرے اتتے سارے لوگ جیل میں ہیں میں ان کے لئے کچھ کر نہیں سکتا تو اس لئے آئی فیل کے پارٹی کی لیڈرشپ میرے پاس نہ ہو اور وہ پھر لیڈرشپ علی امین ڈنڈا پور کو دے لی گی جو خود بہت ساری جیل کاٹ گیا تھا آسد عمر صاحب کی طرح ابھی ہماریو سیکریری چینرل عمر یو بھائی ہیں اور ای تنک ایت تا مومنٹ اس کو ایک انٹر پارٹی ڈس اگریمنٹ لیا جائے تو بہتر ہوگا پبلک لی ہوا اس کا میں اس وقت اس وقت ایتس ٹو ارلی تو سے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دو اور چیزیں اگر میں آپ کو بتاؤں جو ہمارے ایسی طرح احسان اللہ ٹیوانا صاحب میں اکثر ان کا فیشو میں ذکر کرتی ہوں ایک اپیٹمی اف ڈیسنسی بہت ہی نفیف انسان ہے خشاب سے اور کینسر سوائیور اور جب یہ فیٹف قبل پاس ہونا تھا چار ایسے لوگ تھے جو پی ٹی آئی میں اس وقت نہایت بیمار تھے ان میں سے ٹیوانا صاحب بھی ایک تھے اور ٹیوانا صاحب کے بھی ریڈ ہوا ہے کل ان کے مانیجر کو لے کے گئے ہیں ان پر انٹی ٹیررزم کا کیس بنا دیکھے ہیں اور آپ سوچیں میں اس لئے یہ بات آپ کی شوک کی توسط سے کہتی ہوں کبھی آپ کو شاید لگتا ہوں کہ ہم بات لمبی کر رہی ہو غیر ضروری بہت یہ ضروری ہے بتانا کہ کن کن قسم کی قربانیان لوگوں نے دیا ہے یہ ایک ایم این اے کو جو کہتے ہیں جو ایک نون اور پیپلز پارٹی کا ایم این اے ہے جو خاص کروں کی جو ٹیپکل پلتا پھولتا ہوا ان کا ایم این اے ہوتا ہے جو کھاتا ہے انپڑھ ہے کبھی اس نے زندگی میں نا انصاف کیا ہے نا کام کیا ہے بس پیسے کھاتا ہے یہ ہمارے جو چار ایم ایم ایس تھے ایک ہمارے ہیں پریگیڈیا راہ دمان اللہ صاحب ایک ہمارے تھے ایک اللہ بخش خیال زمان ایک ہمارے یہ احسان الرحمنہ تب یہ اپنے پورے حازمات سوٹ میں آئے تھے فائچف کے لیے بوٹ دینے کے لیے جب ان کو اپنی اس میں سے گزر رہے تھے کیمو سے اور ریڈیو تھیرپی سے اور ایک صدار جعفر لغاری اللہ ان کو بخشے تو ان چار لوگوں میں سے دو کی وفات بھی ہو گئی ہے جو ایم بلنس میں آئے تھے فائچف کے لیے ایسی ایسی قربانیان لوگوں نے پاکستان کے دلی اب تو بلاول اور ربانی جھوٹ بولتے کہ ہم نے فائچف کروایا فائچف سارا کا سارا الحمدللہ خان صاحب خان صاحب کی حکومتیں کروایا تو اس لیے ایسے لوگوں پر یہ لوگ اٹیک کروا رہے ہیں جو آج پاکستان کے انٹرنیشنل ڈوبتے ہوئے کشتی کو ہم نے بچایا تھا یہ بات انشاءاللہ جب آئے گا فیوچر یہ لوگ اس کو دیکھیں گے ابھی تو تکلیف ہے تو یہ جو اٹھاوا ہو رہا ہے بلاوہ ہو رہا ہے ہم سب کے ساتھ ہو رہا ہے ہم سب کو میسیجز آ رہے ہیں کہ آپ اکل کریں ملک چھوڑ دیں پارٹی چھوڑ دیں بولنان چھوڑ دیں بلاول کے لیے مریم کے لیے فزبر رحمان کے بیٹے کے لیے کیوں یہ پاکستان پچیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے ان تینوں کے لیے میرے جیسا آرڈنری بندہ میری طرح کو سو مل جائیں گی لیکن ان تینوں کے لیے ہم کیوں بولنا بند کریں کیوں ہم پارٹی چھوڑے کیوں ہم ملک چھوڑے یہ کون ہے ہمارے لیے نوبریز ہیں نہ زندین کبھی نوکری کیے نہ کبھی پانچ روپے کمائے ان سے تو وہ سڑک چلتے ہوئے جو ریل پر فروٹ بیچتا ہے اس کی اوقات ان سے زیادہ ہے کیونکہ خود کماتا ہے خود کھاتا ہے خود کھاتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہیں کھڑا ایک اللہ کے علاوہ وہ اپنے خاندان کو اپنی ماں کو اپنے بچوں کو رکھ رہا ہے یہ تین ان کے خاندان تو ہمارے بچوں سے مو سے کھینس کے نکال کے خود کھا رہے ہیں دی شددان صاحبہ بڑی اچھی آپ نے بات کی میں ذو آپ نے فروٹ والے کی بات کی نا وہ میں سانی نشتر کا پروگرام ریڈی بان میں وہ تھا تو میں نے وہ دیکھ رہا تھا اور بائی دوئے میں نے خود بھی ایک پاورٹی الیوییشن پروجیک شروع کیا تھا دو ہزار بارنگ میں میرا بہت زیادہ تعلق ہے ان ریڈی بانوں سے آپ اندازہ نہیں لگائیں گی کہ وہ ہمارے گھر کے باہر آتا تھا آدمی اس کی جو ملیشیا کی بچارے کی کمیز تھی وہ دھل دھل کے اس کا رنگ اتر گیا اور اندر سے اس کا جسم نظر آتا تھا بوڑا آدمی ریڈی چلاتا ہوا تو اللہ ماف کریں اتنی بچارے یہ لوگ محنت کرتے ہیں یہ ابھی تو میں روتا ہوں اینیو یہ ایک بڑی ٹیسٹنگ کل سے خبر شروع ہو گئی بڑی کیبنیٹ کی میٹنگ ہوئی کیبنیٹ کی میٹنگ میں ہوا جی اکنومک ریوائیول پلین اس کے اندر کہا جی فورن انویسمنٹ لے کی آئیں گے اگری کلچر میں لائیں گے ہم اپنے پورٹس بیچیں گے اپنے کشتیاں بیچیں گے جہاز بیچیں گے اپنے ائرپورٹ بیچیں گے اپنے کنٹینر بیچیں گے اور اپنی مادنیات کے اندر یہ مادنیات پہ میں اب شو ایک الہدہ کروں گا اور اس کی یہ جو اس کا جو اعلانی ہے جی یہ میں بہت لمبا ہے میں پورا نہیں پڑھوں گا اس کے تین حصے شنطانہ صاحب آپ نے تو دیکھا ہوگا ایک اس کی اپیکس کمیٹی ہے جس میں وزیر آزم اور آرمی چیف ہیں باقی سارے جو ہے نا وہ بس ایسی لڑوں لڑوں لڑے رہے ہیں اس کے نیچے ایکزیکٹیو کمیٹی جو اس کو اس کے سارے وہ اوپر والی اپیکس ہے وہ سٹریٹیجی بنائے گی کہ کس ہم نے کس اپنے اصاسے کو بیچنا ہے اور کس نے کتنی کمیشن کھانی ہے میرے حساب سے یہ ہوگی دوسرا جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کرے گی وہ ایکزیکٹیو ایک کوئی شہزادہ ڈونڈو قطر میں اس کو فرنٹ مین دیکھیا اور نیچے والے جانے وہ کرندے ہیں جو اس کی ساری کانٹریکٹس وغیرہ کریں گے تو انہوں نے ایک اپیکس کمیٹی ایک ایک ایکزیکٹیو کمیٹی اور ایک امپلیمنٹیشن کمیٹی ماذا ہے ڈاکو نے اپنے آپ کو ایسا انہوں نے اورگنائز کیا ہے کہ کہ کہیں سے بھی پیسہ جو ہے نا وہ ہمارے ہاتھوں لگے بغیر یہاں ملک کا نہ جائے اور یہ ایم ٹیلی یہ ہے جی ایکنومک ریوائیول اور آپ کی ایکنومی پر رائے شکریہ یہ دو ڈیفرنٹ سوال تھے میری صاحب تو اگر آپ مجھے اجازت ہیں میں اس کو اسی طرح ٹریٹ کروں گی پہلے سوال آپ نے ریڈی بانو پہ کیا تھا حسانی ممیشتر کے ساتھ آپ نے جو کسی کو آج ٹک نہیں پتا یہ جتنی بھی ریڈی بانک کی پروگرام ابھی شازیہ مارینی اور فیصل کریم کنڈی نے وہ اسے پی ایم ان لوگوں نے ریڈیاں توڑوائی ہیں لوگوں کی رزق ختم کروایا ہے اسے چاہ سمجھے کہ زرداری ان کو پرائم منسٹر بناتے گا کبھی بھی نہیں ہوگا اگر تک آپ کے نام کے پیچھے بھٹو شریف زرداری رحمان ایسیٹر 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 نہ لگاؤ آپ کو کوئی پی ایم نہیں بنانے لگا لیکن آپ عام عوام کی وہ بدوائی لے رہے ہیں کہ ان کی نسلوں سے یہ نکھ لے گا انہوں نے ان کی توڑی ہیں انہوں نے خود دی نہیں ہیں توڑی ہیں یاد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے دی ہوتا آپ واپس لے لیتے ہیں جو پشلی حکومت ان کو ریڈیاں دی تھے آپ نے توڑ دی کیا لسن آپ سکھا رہے تھے ان کو کہ ہم بدماش ہیں ہم آپ کا رزق ختم کر سکتے نوٹ ریلائزنگ کہ رازق ایک اللہ ہے ہم عبدالرزاق تو ہو سکتے ہیں بٹ وہ واللہ خیر و رازقینہ اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہاں عارضی طور پہ تو انہوں نے فروریت پکڑی ہوئے وہ تو چل رہی ہے اچھا دوسری بات آپ نے جو کی جو بہت ضروری ہے اس ایپیکس کمیٹی سے اور یہ پلان سے پہلے دیکھیں اگر یہ حکومت کان کرنا چاہتی کرتی تیرہ پارٹیاں تیرہ پارٹیاں ایک آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ایک پارٹی تو دور کی بات ہے انہوں نے پورا سال لگا دیا عمران خان کو ختم کرنے میں اور میں نے آپ کو پچھلے شوہ میں کہا تھا کہ پاکستان کے فیوچر وہی ہے جو پی ٹی آئی کا فیوچر ہے اگر یہ پی ٹی آئی اور خان کو ختم کریں کہ پاکستان اللہ نہ کرے ختم ہوگا یہ ساری ایکنومک ریزنز ہیں اس کی ایپیکس کمیٹی ایپیکس کمیٹی بنانے کی ضرورت کیوں پڑی یہ کانسل بنانے کی ضرورت کیوں پڑی اگر آپ نے افواج پاکستان کو یا آرمی چیف جو کرنٹ ہی ہے ان کو ساتھ بیٹھ کی کمیٹی بنائی ہے ایکانومی ٹھیک کرنے کے لیے جو افواج پاکستان کا کام نہیں ہے کانسٹیٹوشن میں آلفاز میں کہ اس گورنمنٹ ہز لاؤسٹ بلاول مریم فضل رحمان سان یہ سارے چوہ مل کے بھی پاکستان کی ایکانومی کو جس پوائنٹ پر لے آئے ہیں اب ان کا جو فسیلیٹیٹر تھا باجوا اس نے کچھ تو اپنی عزت رکھانی ہے نا کہ میں تو ان کو لے کے آئے تھا ان سے ہو نہیں رکھ اب ریکویسٹ کی ہے کہ جی پاکستان کو بچا لے شاید یہ کدو بھی ساتھ میں بات جائیں گی جو پوری ٹیم ہے یہ بیسیکلی ہتھیار ڈالنے والی بات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آرمی آپ کا سب سے ڈسرپرنٹ ادار ہے خود اس ادارے سے ہیں میرا آدھ خاندان اس ادارے سے ہے لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ کوئی برین سرجن جو بہت ہی کابل لائک ہو وہ ہارٹ سرجری کر سکتا ہے یہ کبھی ہوا ہے کوئی ڈینٹسٹ ہائیس لیول کا ڈینٹسٹ ہو وہ کسی کا ہارٹ اٹھ گیا اس کو ہاتھ اٹھ ہی کر سکتا ہے یہ وہ والا کا کہ اب وہ ادارہ جو آپ کی دفاع جو آپ کی رات کے میندے جو آپ کی آزادی کا زامل ہے اب وہ ادارہ آپ کی اکانومی کا بھی زامل ہوگا کیونکہ it's done well there تو یہاں پہ بھی do it'll پہ جان پیتزا آپ کو یاد ہے پہ جان پیتزا کدر گیا مریم نواز کدر یہ ان کی معذرت کے ساتھ total sum total ہے ان کی اوقات چور ہیں چلو آپ کے والدین چورتے آپ چور نہ ہوتے ان میں تھوڑی سے غیرت ہوتی کہتے والدین سے آپ نے غلط کیا پاکستان کے ساتھ ہم پاکستان کے ساتھ تھڑیں عوام کے ساتھ پھڑیں جمہوریت کے ساتھ کھڑیں معیشت کو بچوں کا حج کرا دوں شادی کرا دوں عمر کر لوں یہی چیزیں ہوتی 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 یہ کیا چاہتے ہیں نہیں میں نے لوی ویٹون کا بیگ مجھے فیرگامو کا جھوتا فر لائن جھوتا مجھے ایسی گاڑی ویسی ائر کنڈیشنر یہ نرشے ہیں اور یہ عوام کی جیب سے نرشے نکلتی تو یہ جو کمیٹی بنی ہے اللہ اس کا بھلا کرے بات مجھے نہیں لگتا ہوگا کیونکہ جس ملک میں آپ ڈال دیں کہ ہم سے معیشت نہیں سنبھالی جا رہی آپ سوپر سوپر کمیٹی بنا دیں اور یہ مزاک ہی انگریز ہوگا کہ کامل is the only animal made or created by کمیٹی اور کمیٹی کی پھر شیئے دیکھ کمیٹی سے کچھ ہونا ہوتا تو بچہ تر سال میں کیوں نہیں ہوا جو آج ہو جائے گا اور یہ مارک سٹوری بتانے لگی ہوں کہ اس کے پیچھے ہے کیا اور یہ سوپر مجھے دیکھتا ہے ایک ایم اے تھے ہم تو نہیں رہے اللہ ان کو بخشے نون لکھے تھے جب اسیمبلی میں نئے نئے گئے تھے مجھے سمجھ جانتی کہ خان ساب سے یہ لوگ اتنی گہلی نفرت کیوں کرتے ہیں تو میں ایم اتفاظ سے پوچھا بیٹھ گئے بہت بزرگ تھے ایٹی بلاس تھے میں کہ خان ساب سے نفرت کیوں ہے انہیں نے کیا برا کیا آپ کے ساتھ ساتھ پوچھنے بھائیں گے کہ نواز شیریف کی چوڑیاں پکڑ لیا نرو نہیں دے رہے یا جو بھی ہے آگے سے پتے کیا کہ تم لوگ جو تبدیلی لانا چاہ رہے ہو پاکستان میں جو ایک والٹی لانا چاہ رہے ہو وہ ہم ایکسپٹیبل نہیں میں کہ کون سا ایک والٹی کہ یورپ اور کلاس سسٹم نہیں ہے جو انڈیا میں خاص کر ہے کہتے یہ مسئلہ ہے تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ نے کچھ لوگ کو کمی کمین بنایا اللہ نے مجھے لفظ نہیں پتا تھا اور کچھ لوگ کو میری طرح چودری بنایا تو چودری کیسے اجازت دے گا کہ اس کی بیٹی کل رائیور مجھے 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 سمجھے 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 جو لوگ پچھتر سال سے اس مل کو تباہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کا ایک ایم ہے ایک پروگرام ہے اور آپ کے ایک شو میں میں نے کہا بھی تھا کہ پاکستان غریب رہے گا پاکستان غریب رہے گا تو سیٹھ رہیں گے مالدار ہوں گے مٹھو سابر مٹھو ٹائپ یہ ساری لوگ ہوں گے اسیو یہ ہے سارا تو اب جو بھی ایکانومی کو ریوائیف کرنے کا سٹیپ یہ لیں گے وہ ایکانومی کو نہیں ریوائیف کر رہی ہیں غریب کو غریب رکھنے مالدار کو مالدار رکھنے میڈل کلاس کو سکریز کر ہے کہ سیمیٹی فائیوائیف پاکستان شندانہ صاحبہ شندانہ بہن یہ آپ نے جو بات کی ہے ایک تو آپ نے سوش پولیٹیکل سوش ایسپیک بیان کیا ایک پاور پیرمیٹرز ہیں پاکستان کا جو ایلیٹ کیپچر ہے اس کے تین بہت بڑے ستون ہیں میں آپ کو سیچویشن میں نہیں ڈالنا چاہتا ایک ستون ہے جو کہ پیچھے سے بیٹھ کے اس نے پاکستان کے اوپر قبضہ کیا ہے میں نام بھی نہیں لیتا آپ سمجھ گئی اور جس نے پاکستان کو پچھتر ساتھ سے چلا رہا ہے کبھی سامنے آکے کبھی پیچھے آکے سب سے طاقتور پاکستان کا ادارہ وہ ہے اس کے ساتھ ڈاکو لٹیرے ملے ہوئے ہیں جو آپ کو سیاست دان کہتے ہیں وہ سیاست دان ہے نہیں وہ مفاد پرست ہیں وہ سیاست میں آنا چاہتے ہیں پیسہ بنانے کے لئے جن کو کلپٹو کریٹس یا پلوٹو کریٹس کہتے ہیں تیسرہ آپ کا گروپ ہے مگر مچ نمہ کاروباری جنہوں نے اس سب سے بڑے ادارے کو اپنے ساتھ کاروبار میں ملا کے اس کا بھی ویسٹڈ انٹریس دے دیا اور یہ جو سیاست دان کا لبادہ اڑ کے آئے ایکچلی لٹے ایک تینوں کے مفاد ایک ہے پاکستان کے وسائل پر قبضہ پاکستان کے اداروں پہ قبضہ کہ ہم اس کو نہ چھوڑی تو یہ قبضہ تو کبھی بھی نہیں چھوڑے شکریہ حمد صاحب دیکھیں قبضہ گروپ شنہیں یا مارفی جس کو خان صاحب کہتے تھے وہ تین سے زیادہ ہیں وہ چھے ہیں اور شکریہ کتاب خان صاحب نے نہیں لکھی نہ PTI نے لکھی یہ کتاب Wall Bank نے لکھی تھی Pakistan at 100 یعنی کہ 20 47 20 47 پاکستان کس نے ہے جو گا اور اس میں ہیڈلائن بھی ہے اس میں کنکوشن بھی بہت شوز میں کہہ چکی کہ جب تک یہ چھے گروپ پاکستان کے اکانومک ریسورس پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ 1% ہیں جو 99% کے ریسورس بھی کھا رہے ہیں ان کی زندگی بھی کھا رہے ہیں بات پیسے شروعی تھی آگئی اب خون پہلے ہمارے پیسہ کھاتے تھے پیسہ لوتے تھے اب ہمارے خون پی کیونکہ یہ ہوتا ہے آپ جب صبر کرتے غلط چیز پہ اور یہ تو میری خالہ لنکو بکشے شیدائی لف کے آنسر انہیں بات گئی تھی کہتی جس دن مسلمان سمجھ گیا کہ جبر میں اور صبر میں کیا فرق ہے جگوز یہ قوم بدل جائے ہم پہ جبر کیا گیا ہے اور ہم نے اس کو صبر سمجھ کے پی لیا یہ چھے گروپز کون ہیں بلکل ہیں ایسے لوگ تھے ایسے لوگ آسف زرداری کا بیس فرن تھا جنرل کیانی کا بھائی اس کا کون راکٹر تھا اس کا بزنس پارٹنر تھا جس پہ شباز شریف نے اسیمبلی میں تین گھنٹے تقریر کی تھی اس نے ایک ایک ڈیٹیل بتائی تھی کہ جنرل لوگ ہوں گے جو پیسہ بنائیں گے زرداری کے ساتھ ملکے شریف کے ساتھ ملکے فضل رایمان کے ساتھ ملکے اور وہ پاکستان کے پریمیر ادارے سے ہوں گے خود فوجی نہیں ہوگا اس کا بھائی تھا تو کیا اس سے بدنامی نہیں ہوتی ایک پریمیر ادارے کی ان شہیدوں کی جو مرے ہمارے بارڈرس پہ جو قربانیاں دے لیں اور بیچاروں کو پتہ بھی نہیں اور یہ on record ہے شہباز شریف کی ستیٹمنٹ دوسری بڑا دوسرا گروپ بیوروکرسی جس کام نے kleptocracy کہا کلوٹوکرسی بھی ہے لیکن kleptocracy آئے کہا ابھی بھی ایسی ہوتے پانچ بھائی ایک بزنس کھولتا ہے ایک مسجد کھولتا ہے ایک فوج میں جا بیٹھ جاتا ہے ایک میڈیا میں جا بیٹھ جاتا ہے ایک مسجد کھولتا ہے ہاں ہاں بلکل یہ میں نے دیکھا ہے میں نے اپنے آنکھ سے دیکھا ہے پانچ بھائی ہیں ہر جگہ ہر ڈالا ہے تیسرا گروپ جو آپ آگیا وہ آپ کی پولٹیشن ایک اسمبلی بھی بیٹھ جائے گا یہ جو کہتے نہیں کہ کمی کمی ہیں پاکستان میں اللہ نے کمی بنائے چوتھا جائے گا میڈیا میں بیٹھ جائے گا میڈیا ہاؤس فرید دے گا تاکہ لوگوں کی چند فروشن کو میں کہتے م یہ ورلڈ بینک کی کتاب پاکستان کو ڈان لوڈ کر میں پاکستان شروع سے آج تک بتایا ہے کہ ان لوگ نے پاکستان کو کیسے برباد کی اور اس کا میں پراکٹیکل ڈاجامپل آپ کو دے میرے دو ہزار آٹھ سے لے اٹھارہ تک جب Apa Alex eleger v 60 0 of doing business investment customs facilitation taxation right to property protection of property قربت اللہ وسلم یہ سسٹم کیسے ٹوٹے گا؟ شریف لوگ ہیں جو نون میں ہیں پیپل میں ہیں ان کو پارٹی کی باگ ڈوڑتے ہیں پیٹی آئی کا شکر حمدللہ لیڈر بہت اچھا ہے and we stand behind ہیں آپ ان پارٹیز میں ایسے لوگ لے کے آئیں ابھی بھی کیسر شیخ ساتھ کے تقاریر دیکھ لیں اس نے مفتا کو بھی کرتیس کیا ہے ڈار کو بھی کیا ہے سب کو وہ کرتے کیوں کرتے وہ نون لیگ سے ہیں کیونکہ he genuinely cares about پاکستان وہ لائل ہیں نون لیگ کو بٹ وہ زیادہ لائل پاکستان سے ہیں اور وہ ساتھ کرتے ابھی بھی ٹی وی پہ ب کچھرا جب ہٹے گا اوپر سے نہیں سوال کچھرا کب کا نہیں سوال یہ کیسے ہٹے گا that is the question ڈہاو دیکھیں وہ تو آپ نے پھر گلوبل بات چھیڑ دی بے نظیر کو کس نے مروایا تھا ڈکچینی نے کس کو کال کی تھی کی جلدی پہنچے واشنٹن ڈی سی بے نظیر کو ختم کرنے کا ٹائم آگیا کیونکہ اس کی باتیں جو افغانستان پہ ہیں ہمیں پسند نہیں آ رہی وہ تو پھر آپ گلوبل سٹیج پہ چلے کے کون بندہ تھا جو ڈی سی پہنچا اس نے انس انسٹرکشنز نہیں اور وہ مشرف نہیں تھا وہ کوئی اور تھا کہ اس نے انسٹرکشنز کی ڈکچینی سے کہ بے نظیر کو اس دن بارنا ہے ایسے کرنا ہے اس سے کوارڈنیٹی آپ نے ابھی انٹرنیشنل بات شیئر کیے کہ کیسے ٹھیک ہوگا جو اور تو اور سو ہمیشہ باہر سے ہوتی ہے جو ہمارے بیرونی آقا ہیں جنہوں نے قائد آزم کیا قتلی خان فاکمہ جناب بھٹو صاحب بے نظیر بھٹو ان سب کے قتل میں لوگ ملوث تھے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پاکستان کے ب اور وہ چیزیں اور مطلب ہم واحد ملکی اس خطے میں جو ہم پا 5 heads of state اس طرح کھوڑ چکے ہیں اور میں نے بتا ہے جنہوں نے کہا کہ وہ واحد تھے جن کے نام اس میں نہیں ڈال دی heads of state میں صرف اس لیے کیونکہ he chose to be used by them so when he chose that they treated him the way they treated all others اچھا اب بین ازیر بھٹو کا ڈکچینی اورڈر کرتا ہے کہ آپ پاکستان سے بندہ بلوائیا اور اس کا پورا مرڈر کا پروگرام کیا ہم نے ارسانی سے ایکسپٹ کر لیا تو ایک اہم پاکستانی ایک آلیا حمزہ ایک خاتیجہ شاید ایک داکٹر یاسمین راشد وہ ان کے لئے کیا نہیں وہ تو شیوز ڈالٹر افتی ایسٹ میری لاکھ ڈسگیریمونٹس او پیپلز پاری سے بی بی اس مائی فارٹنر ملا جو چوریوں پر ڈالوا دیا تو وہ تو پارٹی تباہ برباد ہوگی جو زیان نہیں کر سکا وہ زرداری نے کروا دیا کہ پارٹی ڈسیمیٹ کر دی اب پنجاب میں آنے کی کوشش کر رہے ہیں انٹے سیدھے کام کر رہے ہیں سنویں کوئی والف شیم بنا رہے ہیں پنجاب میں جس میں ایک حساسا صاحب اور اتضاء زیسن کی تصریح لگوائیں گے دو بلدے جو سچ بولے پیپلز پارٹی میں جی 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 بولیں پھر میں بات کرتا ہوں ہاں تو والف شیم برمانے کی کوشش کر رہے ہیں so this is who they are but let me tell you how this is connected to the economy پاکستان's economy will never be allowed to grow let me tell you this much خان صاحب نے یہ بات کی تھی پچھلے ساتھ کہ انڈیپینڈنٹ فورن پالسی بار بار وہ کہہ رہے تھے سائفر کی بات کر رہے تھے سائفر نہ سپریم کورٹ نے کھولا اس وقت کھولتے تو یہ گنہ ہوتا جو ابھی ہو رہا ہے بار بار کیوں سائفر کی بات کی کیوں انڈیپینڈنٹ فورن پالسی چاہیے why because اگر پاکستان ایکنومکی سٹیبلائز ہوتا ہے تو ایڈیا جو امریکہ کا چیلا ہے افغانستان جو ان کو آنکھیں دکھا رہا ہے اور ابھی تک کنٹرول نہیں ہو پا رہا اب آپ نے دیکھا پچھلے ایک ہفتے سے امریکہ کا فورنٹ سیکرٹری مطلب سیکرٹری اف سٹیٹ گھوم رہا ہے چین سے مل رہا ہے جرمنز مل رہے ہیں فرنچ کیوں مل رہے ہیں کیونکہ ان سے ایک روس کنٹرول نہیں ہو رہا سب مل کے تو کہتے ہیں کہ چھوٹا دشمن کو سائٹ پہ رکھو تائیوان والی بات بھی من والی اور بعد میں دیکھی جائے گی کیونکہ چین نے جو کروایا اہل تشویر اہل سنہ کا امن اور اللہ ہمیشہ یہ امن اور اتحاد قائم رکھے کبھی بھی یہ دوبارہ نہ خراب ہو ان کی جان نکل گئے گی اس سے خود ایڈیاں رگرگر کے چین آرہے ہیں ان سے ملنے کے لیے چین تو ان سے ملنے نہیں کیا تو یہ یوکرین والی بار حالکہ جنگ ہر جنگ خراب ہوتی ہے بہت اب میں اتوا کرتا ہوں یا اللہ یہ روس اور یوکرین والی جنگ اس طریقے سے ختم کر کہ میرے ملک پاکستان کا فائدہ ہو مجھے اور کسی کا فائدہ نہیں چاہیے مردے لوگ ہر جگہ مردتے ہیں میرا پاکستانی نہ مرے سوال سوال چدانہ صاحبہ یہ ہم کو پتہ ہے پاکستان کے اندر بھی سب سے بڑا جن دیو آپ کا ملک کا دشمن آپ کے خلاف ہے جو آپ کا دفاع کرنے کے لیے جس کو کڑا کیا اور بیرونی طاقت بھی بہت بڑی ہے جو ہمیں ایک عبزور کرنا چاہتی ہے کہ ہمیں کوئی کرنے کیوں ہمیں سوال کرتا ہے ہمیں سوال کرتے ہیں ہمیں سوال کرتے ہیں ہمیں ہمیں سوال کرتے ہیں نہیں ہے میں آپ سے اگری کر رہا ہوں میرا سوال کچھ اور ہے میرا سوال ہے کہ ہم اس سے باہر کیسے دکھ لیں گے دیکھیں اس کی بہت سارے پیلو ہیں ایک تو نہیں ہے ایک اس کا پیلو ہے جو میں نے آپ کو پہلے ایکسپین کر دیا انٹرناشنل پیلو کہ بیرونی قوتیں نہیں جاتے کہ آپ سٹرونگ بھائی پھر میں آپ کو بتایا کہ خان صاحب خان صاحب چاہتے تھے کہ ہماری انڈیپیڈنٹ فورن پالیسی ہو اپنی مرضی کی ہو جو پرائم منسٹر ہے وہ فیصلہ کرے کہ ہم نے انویسمنٹ کہاں کرنی ہے کہاں سے لینی ہے کس کے ساتھ طاقت کے رشتے جوڑنے ہیں کس کے ساتھ ہم نے فری ٹویڈ اگریمنٹس کرنے ہیں بائی لائٹرین انویسمنٹ ٹویٹی وہ پرائم منسٹر فیصلہ کرے گا کیونکہ اس پرائم منسٹر کو پتا تھا کہ ملکوں کیسے ٹھیک کرنا ہے پھر میں نے آپ کو بتایا اس امین اے قانون لے کا اس جیسے لوگ پاکستان میں وان پرسینٹ میں بیٹھے جو نہیں چاہتے چینج ہے اب میں آپ کو نٹس ان بوٹس بتاتیوں چینج کیسے ہوگا میں خود جب ہم اسمبلی میں تھے میں چھے سے آٹھ ڈیفرنٹ کمیٹیز میں تھی کچھ میں میں آپ کو پتا ہے کہ کمیٹیز سے ایم اے ایس کو ٹی اے ٹی اے ملتا ہے لیکن بہت ساری سی کمیٹیز میں تھی جہاں مجھے کچھ نہیں ملتا تھا میں صرف کام کرتی تھی بکوز اے ایو کہ ہمیں کام کر سکتی ہوں کچھ کمیٹیز میں تو ہوتا بھی نہیں تھا فر ایساپل ہماری پاک افغان ٹریڈ ایک سپیشل فرنشیپ گروپ تھا جس کو ہم نے سب کمیٹی بنا دیا تھا اسب کی ایسر صاحب کی لیڈرشپ میں اس میں ہمیں ہماری دیلی تیم میٹنگز ہوتی تھی اور یہ واحد کمیٹی تھے کہ ایم اے ایس بھی آتے تھے بغیر ٹی اے ٹی اے کے ان کی وار ٹرون ایکانومی ہے پچھلے پینتالیس سال سے ہمارے رائٹ پر انڈیا بیٹھا ہے جو سب کچھ بناتا ہے دنیا کے لئے پاکستان انڈیا کو کچھ بیچ نہیں سکتا صرف خرید ہی سکتا یعنی کہ آپ کے ڈالر مزید جائیں گے تو انڈیا سے ٹریڈ کرنے میں کوئی اکل کی بات نہیں ہے پاکستان کو کچھ ملنا نہیں ہے آپ خرید سکتے ہیں ماں سے بیچیں گی کچھ نہیں بیچتے آپ افغانستان کو لیں وہ آپ کا روائل فین بھی استعمال کرتے ہیں آپ کی لون بھی لیتے ہیں آپ کا گندوں بھی آپ کا کھانا آپ کی دوائی آپ کی کچھرا فارماسٹ اکل ہوتی وہ بھی وہ خریدتے ہیں کیونکہ وہ بیچاری ایکانومی ہے آپ کا وہاں ایٹھ بلین ڈالر ٹریڈ تھا اور وہ کتنے پر آگئے اس وقت فور ہنڈر ملین ڈالر پر بھی نہیں گئے کیوں سکسیسیف پولیسیز ایڈ ہیٹریڈ آفغانستان بھاڑ میں گیا افغانستان بھاڑ میں گیا انڈیا بھاڑ میں گیا چین اپنے مل کی فکر کریں آٹھ ہرپ ڈالر کیوں ہماری اکانومی سے ہوگا ہے کس نے یہ ہوگا ہے who was responsible بورڈرس پہ کون ہوتا ہے کوئی سیویلین نہیں ہوتا بتیس ریفرنگ گورنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں ڈی سی ای سی کمیشنر فوج پولیس رینجر مطلب ایف سی کوئی ایک سیویلین وہاں نہیں ہوتا کسٹمز اینل سی ایف ڈاولیو آپ کے بورڈرس سے کیسے سے ہوتا ہے کہ لیکے جوتی ہیں آپ کے بورڈرس سے کیسے ہوتا ہے کہ رات کو ایک ارب روپے کی سیویلین ہوتی ہے اور کوئی سیویلین وہاں نہیں ہوتا ایک نماز شریف کو اللہ بہت اس کے جلدی زوال لائے اور سزا دے اس نے کانون نکالا تھا دوہزار تیرہ چودہ میں جس میں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے بورڈرس میں افغانستان سوری بلوچستان اور کے پی میں لوگوں کے پاس یہ لوگ یوریا فرٹلائزر نہیں دیتے ہیں کہ اس سے بامز بنتے ہیں وہاں پہ لوگوں کے پاس وہاں انڈسٹری تو ہے نہیں نہ سکول ہے نہ اسپطال ہے نہ بزنس ہے کیا تھا کھیتی باڑی جب وہ بھی ریلیلین کے ہاتھ سے تو وہ جانوروں کا مویشو کا کام کرتے تھے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے پنجاب میں رماس شریف نے اپنی کنسٹیونسی اور اپنے امینے کو پھوش کرنے کے لیے ابٹواز یہ حلال کرنے والے جگہیں ایک زاکٹل تو وہ ابٹواز کے لیے ان لوگوں نے ایک شہر میں ایک اس صوبے میں چھبیس کھول لیا ابٹواز کہ جی اب تو ایک سپورٹ یہاں سے ہوگا اور نہ جانور پاکستان امپورٹو کا نہ لائیو آنیمل نہ ایک سپورٹ ہوگا نہ امپورٹ ہوگا گر کومیس منسٹری سے ان ایبٹواز اور نواز شریف کس ایکشن سے آپ نہیں مانیں گے مہدی صاحب دس سال میں ٹوٹل ہمارا پروفٹ ہوا تھا فورٹی تھازن ڈالرز کا پر یار چالیس ہزار ڈالر پر یار یہ ایک ملک ہے صرف اپنے پنجابی ایم اے کو فلش کرنے کے لیے پورے کیمی کے اور پورے بلوچستان کو نواز شریف نے اندھیروں میں ڈال دیا پھر یہ لوگ بندوخ نہ اٹھائیں یہ طالبان نہ بنیں یہ ٹیرریسٹ نہ بنیں یہ کوئی جسٹیفکیشن نہیں لیکن آپ یہ لوگو سن کے ریزت چھین لیتے ہو وہ ٹیرریسٹ بنیں گے کی نہیں بنیں گے وہ چور بنیں گے کی نہیں بنیں گے وہ چکے بنیں گے کی نہیں بنیں گے ہم بیٹے ہوئے تھے ایک ویٹا میں ہی ہماری کمیٹی گئی تھی تو ہم نے پوچھا کس سمگلنگ کے لیے کہ سمگلنگ جو اور یہ بڑے بڑے بیئر ہاؤسز ہیں آل اوور بلوچستان سمگل ہوا مال اس میں ہوتا ہے اس کو تو کسی نے بند نہیں کیا نہ کوئی چھاپا مارا ابھی پی ٹی آئی کے سارے ایم این ایس ایم پی ایس بنیں چھوٹے چھوٹے کانسلس کے بزنس بند کریں وہ جو سمگلنگ کے بزنس ہیں اس کے بیئر ہاؤس کیوں نہیں بند ہوتے کہ تنی چھے ہم نے اس کا رستہ نکالیا ہے بچارے بائسکل پہ لوگ جاتے ہیں جو سمگلنگ ہیں وہ دن کا پانچسو روپے کماتے پانچسو دہاڑی لیتی ہیں ان کو ہم نے بند کر دیا جیلوں میں میں کہا جی بڑا تیر آپ نے مارا ہے تو یہ اتنا ارگو کو سمان پاکستان میں سمگل ہو کے آتا ہے اور بیئر ہاؤس میں بیٹھا وہ بائسکل پہ آ رہا ہوتا ہے یہ بڑے بڑے ٹی یہ بڑے بڑے فریج یہ انڈسٹریل یونٹس سمدھانی صاحبہ ان لوگوں سے کچھ نہیں نکلنا اگر چینج کرنا ہے آپ نے آپ نے نٹس ان بولز اس ملک کے بدلنے اور وہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ بدلیں کبھی نہیں سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے آپ نے مسئلہ بیان کیا آپ نے یہ نہیں بتائی یہ چینج ہوگا کیسے عمران خان سمپل تو فری ان فیر الیکشن فری ان فیر الیکشن فری ان فیر الیکشن یا عمران خان جیسا بندہ جو کرپشن نہ مانے جو سمگلنگ نہ مانے جو چوری نہ مانے جو انبالدار خاندانوں کے لیے قانون نہ توڑے مرین مواز کی آڈیو لیکی تھی نہیں کی دوستوں نے اور یہ کیا نامی رانہ سنہ کی کہ میرے داماد کی انڈسٹری کے لیے انڈیا سے کچھ منگانا ہے تو پلیز آپ نے جو امپورٹ بین لگائیں گے مشینری کے وہ میرے داماد کے لیے اٹھائیں یہ تو یہ اور اگر اگر یہ راستہ بند ہو جائے اور یہ راستہ نہیں کھلتا فری اریکشن کا تو ایم افرید چندانہ صاحبہ ایسی اونلی ٹو ٹو ٹنگس ہاپننگ یا سیول وار قتل و غارت وائلنس یا ریولوشن ریولوشن لوگو چھین رہے ہوں پر پارٹی سے کوئی لینے دین ہی ادارے سے جو ڈیشری سے پارلمنت سے وہ پر ان کی کھالوں تھیر دیں گے کیونکہ وہ یہ لوگو پوس برنک پہ لے کے آرہے ہیں جو مجھے لگ رہے ہیں ابھی بھی ایولوشن سے ریولوشن کی طرف جات ہو رہے ہیں لیکن اینکا لگو ایم اے ریولوشن کہ نواز شریف زرداری اور فضل ورعمان کے ساتھ جو بیٹھے گا وہ خود بھی چور ہوگا اور وہ چوری کا فروغ دینا چاہے گا اور I feel I literally sorry جو میں نے کل اپکس کمیٹی کا نوٹرکیشن دیکھا میرا دل دکھا اپنی بیچاری فوج کے لیے کہ اب ان کے ساتھ بٹھا رہے ہیں کہ ان سے اپنا کام تو ہو نہیں رہا آپ ہینڈ ہولڈنگ کرا کے ان سے یہ بھی کرا دیں آپ ان کو حکومت تو دے دیں آپ کی چوری بھی ماف کروا دیں ان رو بھی دے دیا ان سے پھر بھی حکومت نہیں چلے اپنی بیٹی کے دامات کو فانانس منسٹر بھی بنا دیا نہیں ہونا ان سے آپ جو بھی very kind to them پتہ نہیں کس نے کس کو بٹھایا اپکس کمیٹی میں میری نظر میں دیکھیں فیس سیویگ میشورز یہ تجھے پاکستان کے پرانی کہانی ہے کہ ہمیشہ آپ چور کو بٹھاتے ہو پھر اس کے لیے فیس سیویگ کرتے ہو جو جنرل باجہ نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے اس کو تو صدی و اللہ بھی معاف نہیں کرے گا اور آپ دیکھیں گے جس طرح بہادو شاہ زفر کو ایک گا زمین نہیں ملی اس ملک میں آپ دیکھیں گے جو اس دھرتی ماں کے ساتھ غداری کرے گا جو بھی ہوگا یہ اس وقت جس سے ہم گزر رہے ہیں میں نہیں ہوں گی آپ نہیں ہوں گی فرق نہیں پڑتا ہم چلے جائیں ہم ختم ہو جائیں اس ملک میں رہنا ہے اور یہ اچھے دن پسٹر میں ہماری کہاوت ہے وہ آپ نے جو انگریز کی زمانے کی ہوتے تھے ہمارے میں تو ناوہ بولتے اس کو کہ ان سوکھے ناغوں میں انشاءاللہ دوبارہ اللہ خوشی کا پانی بہائے گا میرے ملک کو کوئی نہیں خراب کر سکتا یہ میرے تایا کو اللہ بکشے انہوں نے اپنی مرنے سے پہلے یہ بات کری پہلے میں ضرورا کوئی یہ بتاؤں گی پہلے بھی میں نے کہا تھا میرے تایا گھر بلیس انہی خود ایک پریزنر اور فورد تھی بنگلہ دیش میں کہ یاد رکھو پہلے میں نے اپنی مرنے سے پہلے میں نے اپنی مرنے سے پہلے انہوں نے کوشش کی تھی پاکستان کو گندی نظر سے دیکھنے کی اللہ نے اندین خاندانوں کے تمام نوجوانوں کو اٹھا لیا ختم کر دیا اور یہ ملک ستائیس رمضان کی رات کو کسی وجہ سے بنا تھا اللہ تعالی کو ہم غلطی سے نہیں کرتے جتنے بھی اس وقت دشمن ہیں اگر ہم اس سے نہ گزرتے تو جو بلوجستان میں ظلم ہو رہا ہے جو انٹیریئر سن میں ہے جو کے پی کے میں ایک سپارٹا میں جو بلوجستان کبھی بھی اساس نہ ہوتا ہمیں نہیں ہوتا جو جیلوں میں لوگ سڑ رہے ہیں سادن پنجاب ہی کہتے ہیں جی بڑا تیر مارے شباز پیڈ آپ کبھی لیا وحاری راجن پورن جگہ گئے ہیں آپ ان کی حالت دیکھیں کہ سادن پنجاب میں ہے کیا جانوروں کی طرح رکھا ہوئے ان کو تو جب تک یہ قوم نہیں جا گئی کہ انہاکہ نشوہی ہو قوم جا گئی ہے آہستہ 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 اور یہ عورتوں پہ جو ہے نا the last straw ظلم عورتوں پہ اسی آگے کہ عورت تمیشہ پاکستان میں غیرت اور عزت تنشان ہوتا تھا مرد نہ عزت ہی نہ غیرت ہی اب اب وہ چیز ایون عورتی آر سینگ اناف وقت لگے گا انشاءال میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ آپ کا اگرا سیشن ہمارا جب بھی ہو ہم نٹس ان بولٹس اپ اکانومی ڈسکس کریں گے آج ہم نے اس کا پولیٹیکل بیکگراؤنڈ دے دیا ٹھیک نٹس ان بولٹس انشاءاللہ ہوا اور اگر میں جیل میں نہ ہوئی کیونکہ ہر کسی کو اٹھا لیتے بغیر کسی نہیں ہوں گی اللہ مالک ہے جو اللہ لیکن کہ نٹس ان بولٹس کہ اگر ٹھیک کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ سندران میری زندگی رہی آپ کی زندگی رہی دونوں ہم اس قابل ہوئی کہ ہم ملیں گے اور انشاءاللہ ملیں گے اور اگلے ہفتہ ہی ملیں گے اور اسی طرح آپ کی بہت ہی یہ میرا خیال ہے لوگ آپ کی باتوں کو اتنا پسند کرتے ہیں کہ وہ ایک تو دل سے نکلتی ہیں اور اس کے اندر وزن بہت ہوتا ہے اور بڑی آپ لوجک سے اپنے نیرٹیف کو بیل کرتی ہیں بڑی بردتری طریقے سے آپ بیل کرتی ہیں اپنی آرگومنٹ جس کے اندر یہ بہت وزن ہوتا ہے بہت شکریہ سندانہ صاحبہ آپ اس ملک کو ایجوکیٹ کر رہی ہیں اویر کر رہی ہیں اور یہ بہت بڑا ایک جہاد ہے اجازت دیجئے سندانہ صاحبہ ناظرین سندانہ صاحبہ صاحبہ کو آپ سندانہ گلزار خان جنہ آپ ایم این ایلیکٹ لکھتی ہیں اپنے آپ کو اس دیکھے شاہ تو دوسری دفعہ ہوتے لیا تو انشاءاللہ ہم ان کو پھلتا پھولتا دیکھیں گے اسیمبلی میں اسیمبلی کے باہر ان کو میں جیسے لوگ آئیں گے تو یہ ملک پھلے گا ملک پھلے گا پھولے گا اللہ سبحانہ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے پاکستان کی حقیقی ذاتی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ امان میں رکھے جو شہید ہو گئے ان کے درجات بلند کریں جو مسئیبت میں ہیں آلیہ حمزہ ختیجہ سنہ جاوید اور جو اتنے سینکروں ہزاروں لوگ جن کے اوپر بہت مسئیبتیں آسان کریں اور آلیہ حمزہ ختیجہ یہ ہم پر جو ناسور اس وقت بیٹھے ہیں آلیہ حمزہ ان سے ہمیں نجات علویج سندانہ گلزار خان صاحبہ بہت بہت شکریہ اگلی نشیستہ کیجاز دیجئے پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات خدا حافظ